شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صفوالوں کے لئے دین مرتبہ اور دوسری صفوالوں کے لئے ایک مرتبہ دعا مغفرت فرماتے تھے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ پہلے سفوالوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور اس کے فرشتے ان کے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دوسری سفوالوں کے لئے بھی یہی فضیلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ پہلے سفوالوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور اس کے فرشتے ان کے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے دوبارہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دوسری صفوالوں کے لئے بھی یہی فضیلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری صفوالوں کے لئے بھی یہی فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو کاندوں کو کاندوں کی سیدھ میں رکھا کرو صفوں کو سیدھا رکھنے میں اپنے بھائیوں کیلئے نرم بن جایا کرو اور صفوں کے درمیانی خلا کو پر کر دیا کرو اس لیے کہ شیطان صف کی خالی جگہ کو دیکھ کر تمہارے درمیان بھیڑ کے بچے کی طرح گھش جاتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردوں کی صفوں میں سب سے زیادہ ثواب پہلی صف کا ہے اور سب سے کم ثواب آخری صف کا ہے عورتوں کی صفوں میں سب سے زیادہ ثواب آخری صف کا ہے اور سب سے کم ثواب پہلی صف کا ہے حضرت برہ بن عاظب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک تصریف لاتے ہمارے سینوں اور کاندوں پر ہاتھ مبارک فیر کر صفوں کو سیدھا فرماتے اور ارشاد فرماتے صفوں میں آگے پیچھے نہ رہا کرو اگر ایسا ہوا تو تمہارے دلوں میں ایک دوسرے سے اختلاف پیدا ہو جائے گا اور فرمایا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اگلی صفوانوں پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور ان کے لئے فرست مغفرت کی دعا کرتے ہیں